اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے تفصیلی بات یہ فرمائی ہے فرمائے اللہ لوگوں خبردار لا يحل لِعِمرَةٍ أَن تَعْتِيَ مِمَّا لِزَوْجِهَا شَيْعَا إِلَّا بِإِذْنِهِ بیوی خامند کے مال میں اس حد تک لے دے کر سکتی ہے جب تک خامند کی طرف سے اجازت ہے اجازت نہیں ہے اور یہ ادھر ادھر لینے دینے کے چکر میں بیٹھی ہوئی اس کو دے دو اس کو لے لے اس کو دے دو اس کو دے دو اپنا نہیں خامند کا مال ہے فرمائے حرام کر رہی ہے خامند کے مال کو بیوی بغیر اجازت کے خرچ کرے گی تو اپنی ذات کے لیے اپنی اولاد کے لیے بس وہ بھی تب جب کوئی خامند کنجوس ہو ایک خاطر اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ مجھے بچوں کا خرچہ بھی میرا خامند نہیں دیتا فرمائے اس کے جیب سے نکال لیا کر چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا لیکن اس حد تک جس حد تک بیوی کا اپنا اور اپنے بچوں کے لیے خرچہ ہے یہ نہیں ہے وہ ادھر ادھر کے لے دے کہ معاملات میں بھی خامند کے پیسے سے بغیر پوچھے اٹھا رہی ہے فرمائے یہ حلال نہیں ہے ہاں اس وقت یہ تصرف کی اجازت ہے جب خامند اس کی اجازت دے دے پرمیشن ہو ایوہ الناس اے لوگو ان لکم الا نسائکم حق کا بیوی کی بات کر کے خامند کی بات فرمائے بیویوں کے حقوق ہیں تمہاری بیویوں کے تم پر اور تمہارے تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں وَلَهُنَّا عَلَيْكُمْ حَقَ بیوی کا خامند پہ ہے بیوی پہ ہے لَقُمْ عَلَيْهِنَّا تمہارے حق تمہاری بیویوں پر کیا ہے اللہ یُؤْتِينَ فَرْشَكُمْ آَدَم تَقْرَحُوْنَهُ وہ اپنے گھر میں اس مرد کو آنے نہ دے اس عورت کو آنے نہ دے جو اس کے میاں کو تکلیف دے کا سبب بنے یعنی خاون کہہ دے نا ان کے آنے سے مجھے گھر میں تکلیف ہے تو بیوی ان کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتی بس یہ ذہن میں رکھو خاون نے کہہ دے لیکن خاون بھی جائز وجہ پہ کہے وہ یہ نہ کہہ تیری ماں ادھر نہیں آسکتی تیرا باپ سے تیرا رشتہ ختم کیوں تو مالک بن کے آئے تو حق نکاس لائے خرید کے نہیں لائے یہ بھی ذہن میں رکھو یوں میں نہیں کہہ رہا میں تھوڑی سے تھوڑی سے ساتھ وجہ نقب دے رہا ہوں کہ وہ بندے جن پر اس کو پہ بندی لگانے کا حق ہے تو خامد گھر میں پہ بندی لگا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں جسے ہم شرعی پردہ بھی کہتے ہیں تو اس انداز میں خامد پہ بندی لگانا چاہے فرمائے یہ لگا سکتا ہے ماں باپ کو آنے پر منع نہیں ہے آؤ پہ اس پر ایک واقعہ بھی حدیث پاک کارز کرنا ہے حضرت رسول اللہ کا مکہ مکرمہ سے معاہدہ ہوا معاہدہ دس سال کا تھا دو سال میں ٹوٹ گیا کافروں کی طرف سے حضور پاک نے فرمایا اب ہم تجدید نہیں کریں گے ہم اسکوری نہیں ہو نہیں کریں گے آپ نے خود توڑا ہے لہٰذا جو معاہدے میں سزا تھی ہے وہ ہوگی یعنی مکہ مکرمہ فتح کے لیے ہم حملہ کریں گے تو اللہ کے رسول اللہ تیاری شروع ہوگی مکہ مکرمہ کے جو اس وقت سردار تھے کفار کے بعد میں صحابی بنے مسلمان ہوئے حضرت معاہدہ رضی اللہ کے والد حضرت ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے چھپ کر اور انہیں امید تھی کہ منوا کر آوں گا امید کیا تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیویاں اور ابو سفیان کی سگی بیٹ اس حوالے سے گھر جو دشمن ضرور ہے لیکن سسر کے درجے تک ہے دشمنی کفر اسلام کی چھپتے چھپاتے مو چھپاتے جس حساب سے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت امید حبیبہ کے گھر آئے آؤ اگر باپ کو آنے پر خاند گھر سے منع کرے تو یہاں منع ہو سکتا تھا لیکن امید حبیبہ نے آنے کی اببہ کو اجازت دی ہے گھر میں آئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی جگہ پہ بیٹھنے لگے ہیں بیٹی نے کہا اببہ ایک منٹ ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں وہ تو لفظ ہے سبر تھوڑا سا وقت مجھے دے اس وقت تو کوئی منٹ نہیں تھا کیا ایک سبر سبر کے لئے ہٹ گئے انہیں سمجھے میں لئے بستر بچائیں گے حضرت امید حبیبہ نے رسول اللہ کا لحاف مبارک لی پیٹا بند کے ایک طرف کیا جگہ فارق کی کا بیٹھ لیا باپ حیران کہ بیٹی بیٹیاں تو باپ کے لئے بستر بچھاتی ہیں تو کلوز کر کے ایک طرف رکھ رہی ہے وجہ فرمایا اببہ تو مشرک اور مشرک پلیت ہے اور میرے نبی پاک ہے میں کسی پلیت فرد کو پاک کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا بٹھاتی تجھے ہوں تو میرا والد ہے عزت احترام اپنی جگہ لیکن اسلام اور پیغمبر کے مقام پر میں سعودے بازی نہیں کر سکتا حضرت ابو سفیان جب ایمان لائے ہیں ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری لخت جگر میری گوت میں پل کے جواں ہونے والی میری بیٹی رسول اللہ کی محبت میں یوں بدل گئی ہے تو کوئی پیغمبر میں ایسی چیز ہے نا یہ بدلنے میں ایک وجہ یہ بھی بنی لیکن میں بات کر رہا تھا کہ والد کے معاملات نہیں ہیں کسی اور کے ہیں تو خامد روکنا چاہے تو روک سکتا ہے وَعَلَيْهِنَّا عورتوں پر یہ حق ہے أَلَّا يَعْتِينَ بِفَاعِشَةٍ مُبَيِّنَا وہ کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گی وہ خامد کے گھر میں ہیں اور خامد کا ان پر حق ہے فَعِنْ فَعَلْنَ فَعِنَّ اللَّهَ كَدْ عَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِ اگر انہیں گناہ کا کام فائشت مبینہ کھلی گمراہی اور کھلے گناہ کا کام کیا ہے تو پھر خامد کو اجازت ہے کہ اپنی بیوی سے بستر جدا کرتا میں تم سے الگ تو مجھ سے الگ یاد رکھیں شریف بیوی یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے میاں کا ہے کہ میں تم سے اہٹ رہا ہوں وہ معذرت کرے گی وہ معافی مانگے گی وہ اپنے کیے پہ پچھتائے گی وہ کسی نہ کسی صاحب سے سوری کر کے معاملے کو ڈیسیبل نہیں ہونے دے گی یہ پہلی صدا ہاں سمجھانے پر بھی بیوی باز نہیں آتی بستر جدا ہونے پر بھی بیوی اپنی غلطی سے باز نہیں آتی اور وہ غلطی ہے اسلامی غلطی ہے تو پھر تیسرا نمبر خاند کو اس مار تک مارنے کی اجازت ہے جو مار نشان تک بھی جسم پہ نہ بنائے اور وہ کمر یا بازو کی حد تک ہے چہرہ اس پہ شامل نہیں ہے جسے ڈانٹ ڈپٹ کہتے ہیں ڈنڈا اٹھا کے مارنے کی بات اسلام نہیں کر رہا شرم اور حیاء دلانے کیلئے جو ڈانٹ ڈپٹ کی حد تک ہے اس کو میں بیویوں کو مارنے سے تعبیر نہیں کر رہا حضور نے غیرہ مبرہن ساتھ فرمایا آپ نے وہ اگر اس کے بازوں پہ تھوڑا بہت تھپڑ مارنا تو اس طرح نہیں مارنا کہ اس کا نشان بن جائے یہ لفظ ہے یہ سمجھانے کا تیسرا اور آخری درجہ یہاں تک بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اسلام نے طلاق کا اپشن دیا ہے پھر جدائی کا اپشن دیا ہے کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا اب خامن طلاق دے تو وہ گناہگار نہیں ہے یہ جو ہمارے ہم بات چلتی ہے کہ ہر طلاق پہ اللہ کارش ہل جاتا ہے ایسا نہیں ہے وہ اس طلاق پہ اللہ کارش ہلتا ہے جو طلاق ناجائز طور پہ دی جائے جو جائز طور پر ہو جہاں بیوی سو فیصد کھلے گناہ میں مبتلا ہے سمجھانے پہ بھی بات نہیں ہے بستر جداؤں پہ بھی بات نہیں ہے اور یہ شرع ان مار پر بھی بات نہیں ہے اس طلاق پہ اللہ کارش نہیں ہلتا یہ نہ سمجھیں کہ ہر طلاق پہ اللہ کارش ہلتا ہے یہ ہمیں غلط کنسپٹ ہے ہاں طلاق سے بچائیں 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 گھر کو ٹھیک رکھیں لیکن نہیں بچتا تو زلالت کی زندگی اختیار کرنے کا بھی حکم قرآن نہیں دے کہ ذلیل ہو کر اللہ کے حقوق کھاتے رہو اور خیر ہے گھر بچا رہے وہ گھر بچنے کی ضرورت نہیں ہے جس گھر میں اللہ کے حقوق برباد ہو جائے اللہ کے حقوق پامال ہو جائے اس گھر کو بچانے کی تو قرآن اجازت بھی نہیں دیتا پھر طلاق کا فائدہ ہو جاتا ہے ورنہ طلاق کے نقصانات ہیں یہاں طلاق کے فوائد ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طلاق کے بعد بیوی حدت میں اور وہ توبہ کر لے پکی پکی ہو سکتا ہے یہاں سے اٹھ جائے تو خامد کو کوئی اور نیک بیوی ملے جو اس کی اولاد کو صحیح تربیت دے سکے تو اسی لئے اس طرح کے معاملات پر اعتراض نہیں آسکتا اگر ان تینوں باتوں پر بیوی سمجھ جاتی ہے پھر تم نے ان کے خلاف ایکشن نہیں کرنا انہیں کھانا بھی دینا ہے پینا بھی دینا ہے دستور کے معافق ان کے حقوق بھی ادا کرے سولوے نمبر پر حقوق استوسو بالنساء خیرہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک میں رہو فَإِنَّهُنَّ أَعْوَانًا لَكُمْ لَا يَمْلِكْنًا لِعَفْ لِأَنفُسِهِنَّ شَيَّ وہ عورتیں تمہا لیے اور کچھ نہیں کر سکتی تو اپنے خدا کے معاملات میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھیں فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجُهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تم ان کے مالک نہیں ہو کہ تم ناجائز کام کرنے لگ جاؤ تم نے ان کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کر کے اپنے پاس لی ہے لہٰذا اللہ کے کلمے کا احساس رکھنا